بڑی خبر ابزال انساری کی آج کا پار سنوائی پوری علاوات ہائی کورٹ نے فیصلہ سرکشد رکھا گینگسٹر معاملے میں چار سال کی سجا کے خلاف یہاں چکا چوبیس چلائی کو ہائی کورٹ سنائے گا فیصلہ ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی تو ابزال انساری کی آج کا پار سنوائی پوری بڑی خبر علاوات ہائی کورٹ نے فیصلہ سرکشد رکھا مانویندر پتاب سنگھ ہمارے ساتھ سائیوگی چڑھے ہوئے ہیں گینگسٹر معاملے میں چار سال کی سجا کے خلاف یہی آج کا اور ایسے میں فیصلہ سرکشی ترکھا چوبیس سلائی کو ہائی کورٹ سنائے گا فیصلہ راحت ملے گی آفت میں رہیں گے جی دیکھیں جو گازیپور ایمٹی امیلی کا کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد سانسدی بھی چلی گئی تھے افضال انساری کی اور چار سال کی سجا بھی ہوئی تھی تو ایسے میں افضال انساری کو امید ہے کہ ان کو راحت ملے گی تاکہ وہ دوزار چوبیس میں پھر سے چناؤ ہو سکیں اور اس کو لے کر کے ہی ایسیہ داخل کی گئی ہے اس پر پورٹ نے فیصلہ سرکشت کیا ہے اور جس طرح سے کشنا نندر آئے ہتھیاکان کے معاملے میں الگ سے جو گینسٹرٹہ مقدمہ درج ہوا تھا اس میں چار سال کی سجا ہوئی تھی مختار انساری تو دس سال کی سجا ہوئی تھی اور اسی کو چیلنج دیا ہے افضال انساری نے تو افضال انساری کی مشکلیں جو ہیں تبھی چڑھ ہو گئی تھی جب اس پر معاملے میں پورٹ نے گازی پورٹ کے امپی امیلے پورٹ نے سچلا سنیا تھا اور اس کے بعد نہ صرف سجا ہوئی تھی بلکہ گازی پورٹ سے ان کے سانسدی بھی جو ہے وہ چلی گئی تھی چونکہ آروفی ہو گئی تھی چونکہ آروفی ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے وہ لگاتار اس پورے معاملے میں علاوہ آتھائی پورٹ میں راہت سے امید کر رہے ہیں اور راہت کو لے گئے کہ یادتہ داخل کی تھی تو پورٹ نے آج سنوائی پوری کر لیا ہے فیصلہ سردشت کر لیا ہے اب دیکھنے ہی ہوگا کہ چوبیس تاری کو افضال انساری کی مشکل کو لے کر کے علاوہ آتھائی پورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے یعنی کہ یہ بارہ دن اور پارہ دن پاتھ فیصلہ آئے گا اس پر اور ظاہر طور پر اگر دوسرے کیسے اس کو دیکھا جائے اس سے پہلے راہل گادی کو بھی جھٹکہ لگا تھا اور ایسے میں کیا فیصلہ کو راحت ملے گی حالانکہ ہائی کوٹ میں انہوں نے چنوٹی دی ہے ایم پی ایم ایم ایلے کوٹ کے فیصلے کو لے کر سنوائیے پوری ہو چکی آج کا پار اور اب فیصلہ شوہ بیس چلائی روزرپیہ کے لوگوں کو آبدہ قدار بڑی خبار اور کاؤ کے گرامڑوں نے